بڑے سکینڈل میں بڑی گرفتاریاں پیراگان ہاؤسنگ سکینڈل میں خاجہ برادران کی زمانت میں توسیح کی ترخواست مصرد نیب ٹیم نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو ہائی کوٹ سے گرفتار کر لیا خواجہ برادران کی گرفتاری پر عدارت کے باہر لیکی کارکنوں کی شتید نارباسی ظلم کے یہ ذاپتے ہم نہیں مانتے خواجہ ساد رفیق کے نارے پیراگان ہاؤسنگ سکینڈ کا مالک ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہمارا دامن صاف ہے فیصلے کرنے والے سن لیں عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا گرفتاری کے خلاف کوئی مزاہمت نہیں کی خواجہ ساد رفیق کا جوشی لاکھتا خواجہ ساد رفیق کی بیوی نے قیسر امین بٹ سے مل کر پیراگان ہاؤسنگ سٹی میں پارٹنرشپ کی خواجہ برادران نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کمیشن کے طور پر لیے ایک ہی گھر کا نمبر تین تین لوگوں کو لوٹ کیا گیا نئے وکیل کے دلائل قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ ایک گھر ایک ہی بندے کو لوٹ کیا گیا خواجہ ساد رفیق کا عدالت میں بیان خواجہ برادران کی زمانت کارچ ہونے پر گرفتاری عمل میں لائے گئے عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہر پیشت پیش کرنے کی ہدایت ہوئی ترجمان نیب خواجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد تفتیش مارک پر ہوتی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمہ کی تفتیش کرنے والی تین اپنا کام چاری رکھے خواجہ برادران کے خلاف کئی ماہ سے کیس چل رہا تھا گرفتاری غیر قانونی بات نہیں حمزہ شباز کے خلاف انتقامی کاروائی نہیں کی قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا خواجہ برادران کی گرفتاری پر رد عمل اساسا جات اور رمضان شگر ملک کی تحقیقات حمزہ شباز کو ایف آئی اے نے بیرون ملک جانے سے روک دیا اپوزیشن لیڈر منجاب اسامنی پرواز سے آف لوڈ حمزہ شباز کتر ایئر ویس کی پرواز شاہ دو سپر سے دو ہا جا رہے تھے حمزہ شباز کو نام بلاک لسٹ میں شامل کرنے پر روکا گیا حمزہ شباز کے بھائی سلمان شباز پہلے ہی بیرون ملک جان چکے ناپ کی سفارش پر حمزہ شباز کا نام ای سیل میں ڈال دیا گیا بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیپ میں چلنے والے انکائری میں مطلوب نہیں ہوں سب کہتے ہیں کہ نیپ کالا قانون ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی لہور نیوز سے گفتگو پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیڈ کی ترجمان مریم اور انزیب کے خلاف پر شکنچہ کسنے لگا ناپ نے مریم اور انزیب کے خلاف انکائری شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی آئے کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سکوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آزروائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالیم بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیراعلا نے تمام تحائف سرکاری خزان میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پنجاب اسمبلی کے اجلاسکار نوواروس لیکی ایم پی اے خلیل تاہر سندھو نے کورا ٹیکس کی مخالفت کر دی گناہ ٹیکس کے بعد کورا ٹیکس اب پیدل ٹیکس لگائیں گے اناڑی لوگ ہیں ایسے حکومت نہیں چلتی وزیراعظم نے تمام وزرہ کو پاس کر دیا یہ یوٹر نہیں رونگ ٹرن ہے خلیل تاہر سندھو کی گفتگو ایپلز پارٹی کے حسن مرتضہ نے کورا ٹیکس کو آئی ایم ایف کی شرط قرار دے دیا حکومت پنجاب کی سو روزہ کار کردگی وزرہ کی رپورٹ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن ختم چودہ وزرہ اپنے محکموں کے بارے میں ڈیڈ لائن میں رپورٹ جمع کرانے میں ناکام ایوان وزیراعظم کا رپورٹ جمع نہ کرانے والے وزرہ کے نام آج وزیراعظم کو بھیجوانے کا فیصلہ شیخ سید اسپتال پہ دل کی مریضہ سمیرہ کا انتقال پیسے نہ ہونے پر ڈاکٹرس نے بیٹی کا علاج نہیں کیا ڈاکٹرس دوائیاں منگواتے رہے مریضہ کو نادین والد کی دوہائی پریشان حال باپ نے عدویات کا بیل میڈیا کے سامنے پیش کر دیا والد کی دوہائی پر انتظامیہ بھی جاگ گئی مریضہ کا بیل معاف لاش والد کو لے دی ہسپتال انتظامیہ انتظامیہ مانی نہ ہرتالی ڈاکٹر پیچھے ہٹے ینگ ڈاکٹرس نے ہرتال کا دارہ کار وسیع کر دیا جمعے کو اوپی ڈیز بند کرنے کی دھمکی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کل دھرنا اور اعتجاج کرنے کا پلان نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ میک مہمال کی پراہم کرتا لسٹی نام اکمل لاہور میں گھر بنانے کا منصوبہ اگلے سال جنوری تک موقع کر گھروں کی تعمیر کے حوالے سے لینڈپین تیار نہ ہو سکا تحال کسی بھی مقام کا انتخاب نہیں کیا صبح وزیر حافظنگ کی تصدیق الڈی اے کا غیر عباس کیموں کو استعمال کرنے پر قور لاہور میں مزید پولیس لائنز بنانے کا منصوبہ ڈی اے جو اپیشنز نے پنجاب حکومت سے زمین مانگ لی قبضہ مافیا سے واقعزار کرائی گئی زمین پولیس لائنز کو دینے کی درخواست تھوکر نیازبیک، بیدیا روڈ اور ڈیفنس میں تین پولیس لائنز بنیں گی پی پی ایک سو ارسٹ زمینی الیکشن انتخابی مہم کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکیں گے قواجہ ساد رفیق کی خالی کردہ نشز پر تیرہ دسمبر کو جوڑ پڑے گا تحریک انصاف کے ملک عصد خوکر اور نونڈی کے رانہ خالد قاضری کے مابین کانٹے کا مقابلہ مطبق کے ایک لاکھ سبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقع شہر میں وارٹر فلٹریشن کی بہالی کا معاملہ عدالت کے حکم پر لاٹ میئر مباشر جاوید ہائی کوٹ میں پیش ایک سو سبیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بہال جراندے تحر خراب پڑے ہیں ایم ڈی باسا کی ریپورٹ میں انکشا لاری اڈکے کے قریب باس سوار موٹر سائیکل میں تصادم کانسٹیبل یاسر خان جانبہ ایک اہلکار زخمی جانبہ کھونے والا کانسٹیبل پیرو فورس میں ملازم تھا زخمی اہلکار کا تعلق ایلیٹ فورس سے ہے ڈرائیور فرار ایف آئی اے کا بزلی سورو کے خلاف ٹریک ڈاؤن فیروز پروت پر قائم حق نواز فیش اور لاہوری برکر پر چھاپا مارا دو ملزم شاہ نباز اور اویس گرفتار گھرے لو میٹر دکان پر کمشل استعمال کر رہے تھے چیلڈن ہاسپٹل میں دی سکول آف ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز کا دوسرا کانوکیشن ساتھ مختلف جوبوں کے طلبہ میں بی ایس سی آنرز کی ڈگریز تقسیم سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت طالبات نرسز اور پیرا میڈکل سٹاف بھی موجود موسیقی